اگر اللہ کی آیتوں پر تمہارا ایمان ہے حالانکہ تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دی گئی ہے حرام جانوروں کی اس سے پہلے پر نمبر چھے سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین میں اس کی تفصیل گیارہ جانور جو زبیہ کے اعتبار سے حرام ہے تفصیل بیان کر دی گئی ہے یہ آیتِ کریمہ پھر اس کے بعد کی جو آیتِ کریمہ ہے وہ یہ آیتِ کریمہ ہے جس کے اوپر نام نہ لیا جائے سبحان اللہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُتْكَرِ بسم اللہ آیت نمبر ایک سو بس پر ایک اور نہ کھاؤ اس جانور کو جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور فست ہے کیا کہتا ہے قرآن قرآن کیا کہتا ہے وہ جانور فست ہے وَإِنَّهُ لَفِسْتَ سبحان اللہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور وَإِنَّهُ لَفِسْتَ اللہ اکبر اب چلیے یہاں پر کچھ باتیں ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے سور بقرآ کی آیت نمبر ایک سو ستر پر تین سے چل رہا ہے وہاں سے بتائے باز مفسرین کا یہ کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حرام جانوروں میں تمام آسمانی دینوں کے اندر چار جانور ہمیشہ حرام رہے ہیں اللہ اکبر باز مفسرین کا یہ ماننا ہے چار جانور میں انشاءاللہ اس کا ذکر میں تمہارے سامنے کروں گا سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کوسہ جانور زبیہ اس کا ہمارے لئے حلال ہے جو صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے صحابہ اکرام نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا سب سے پہلے اس آیت کی شرح میں اس کو یاد رکھ لیجئے کچھ ایسے لوگ یہ حدیث پیش کی گئی ہیں کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سبحان اللہ جو ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کے زباہ کیا ہے نہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمو علیہ انتم وکلو وہ مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں اتنا کافی اگر تمہیں ڈاؤٹ آ رہا ہے اس کے اوپر اللہ کا نام لو اور کھالو یہ تمہارے لئے حلال ہے سمو علیہ سمو علیہ انتم وکلو اور اس کو کھالو سبحان اللہ اس کے بعد اسی پارے کے اندر اسی پارے کے اندر سبحان اللہ کچھ آیتیں بیان کی انما حرم علیکم المیتت والجمع ولحم الخنزیر وما اہلہ لغیر اللہ بھی فمن اضطر غیر باغم ولا عادن حرام کیا چیز ہیں اللہ تعالیٰ پہلا لفظ جو ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں اس کی شرح میں اس کو پیش کیا گیا ہے مہتہ مردار حرام ہے کیا چیز چار جانوروں کا ذکر ہے مردار خون خنزیر کا گوشت غیر اللہ کا نام جس پر لیا جائے یہ چار اکثر جگہ قرآنی مجید میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے یہ چار کو حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں مگر یہ چار چیزیں کہتے ہیں تمام آسمانی دینوں میں حرام رہی ہیں سبحان اللہ اس چار کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے سب سے پہلی چیز مردار مردہ کسے کہتے ہیں سبحان اللہ مردہ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں اگر مسجد کا درس ہوتا تو میں یہ سوال کر کے جواب دیتا مردار ہرام ہمارے لئے حرام ہے مردہ کسے ہر وہ حلال جانور یاد رکھیے گا ہر وہ ہر وہ حلال جانور جو بغیر زباہ کیے کے مر جائے یا شرعی طریقے کے خلاف اسے زباہ کیا جائے دو باتیں ہر وہ حلال جانور جو بغیر زباہ کیے کے مر جائے یا شرعی طریقے کے خلاف جو شریعت میں جو طریقہ زباہ کرنے کا بیان کیا گیا ہے اس کے خلاف اس کو زباہ کیا گیا جیسے کہ مثلا گلہ گھون کے مار دیا جائے کئی جگہ پہ کرن کا شاک دے کے مار دیتے ہیں گلہ گھون کے مار دیا جائے یا پتھر سے زور سے مار دیا جائے یا لکڑی سے زور سے مارا جائے یا اسی طریقے سے مشنی زبے جو غیر شریع طریقے سے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں میتا میں آتی ہیں اللہ اکبر مردار میں آتے ہیں ٹیسٹی ٹیسٹی سمجھ کے کھاتے ہیں ٹیسٹی ٹیسٹی سمجھ کے کھاتے ہیں ذرا تحقیق بھی کر لیا کیجئے کہ جو ٹیسٹی غزائیں آ رہی ہیں کیا یہ صحیح طریقے سے زبا ہو کے آ رہی ہیں شرعان درست بھی ہیں یا پھر یہ مردار کے حکم میں آتی ہیں اللہ اکبر مردار میں دوسری چیز چار میں ایک مردار میں نے کہہ دیا خون کے اندر بہتا ہوا خون ہے دمم مصفوحہ لحم الخنزیر کا گوشت کسی بھی شریعت میں کہتے ہیں حلال نہیں تھا کسی میں بھی حلال نہیں تھا پتہ نہیں کیوں یہ عیسائیوں نے اس کو اتنی مرغوب غزہ سمجھ رکھا ہے اللہ بچائے اور جو غیر اللہ کے نام پر جو زبا کیا جائے اللہ اکبر کیا ہے غیر اللہ کے نام پر وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے نام لے کے غیر اللہ کا زبا کیا جائے یاد رکھیے گا علماء اکرام یہ کہتے ہیں اگر کسی جانور کو غیر اللہ کے نام سے چھوڑ دیا جائے غیر اللہ میں اللہ کو چھوڑ کر سارے آگئے سب آگئے سب آگئے مسلمانوں میں جو مسلمان کرتے ہیں وہ بھی آگئے اور جو غیر کرتے ہیں وہ بھی آگئے غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا جائے اگرچہ کہ اس کا زبا بسم اللہ کر کے ہی کہا جائے نیت اس کی غیر اللہ کو راضی کرنا ہے وہ بھی موماو ہلا لی غیر اللہ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے